نیو یورک کی مساجد میں ازان کے لیے لاؤڈ سپیکر کی اجازت نیو یورک انتظامیہ کا تاریخ ساز فیصلہ عمل کب شروع ہوگا؟ نیو یورک سٹی کی انتظامیہ نے اصولی طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ شہر کی تمام مساجد کو بتدریج ازان کے لیے مناسب اور متوازن ساخت کا لاؤڈ سپیکر استعمال کرنے کی اجازت دی جائے امریکہ میں تاریخ ساز فیصلہ اطلاق بتدریج ہوگا یہ بات نیو یورک سٹی گورنمنٹ کے ذمہ دار ذرائع نے جنگ کو بتاتے ہوئے کہا ہے کہ حال ہی میں نیو یورک سٹی کی مسلم اقصریت کی مساجد کو ازان کے لیے لاؤڈ سپیکر کے استعمال کی اجازت دینے کے بارے میں زیر غور تجویز پر عمل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے تہاں مساجد کے اردگرد رہائش بزیر غیر مسلم اقصریت کے حقوق اور رائے کا احترام بھی کیا جائے گا نیو یورک سٹی کے میئر ایرک ایڈمز اور ان کے ماتحد پولیس دیپارٹمنٹ نے نیو یورک شہر میں دو سو سزائد مساجد کو ازان کے لیے لاؤڈ سپیکر استعمال کرنے کی اجازت دینے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے تہاں ہر مسجد سے ملہقہ علاقے میں غیر مسلم اقصریت آبادی کے آرام حقوق اور ماحولیاتی قواعد کے پیش نظر لاؤڈ سپیکر کے استعمال کی اجازت کا سلسلہ بتدریج شروع کیا جائے گا ہر علاقہ اور مسجد کی لوکیشن کو پیش نظر رکھتے ہوئے مسجد کے اردگرد آباد شہریوں کی نیند اور آرام میں خلل کی شکایات کے حصالے کے لیے بھی گنجائش رکھی گئی ہے جن مساجد کے اردگرد مسلم اقصریت ہے وہاں مناسب آواز کے لاؤڈ سپیکر پر ازان کے ذریعے نماز کی آگاہی کی اجازت ہوگی جبکہ فجر کے ازان کے بارے میں مساجد کے اندر نصب اور موجودہ سپیکر پر ازان دی جا سکے گی جہاں مساجد مسلمانوں کے کاروبار اور آبادی سے گھری ہوئی ہیں وہاں متوازن نویت کے لاؤڈ سپیکر پر نماز سے پہلے ازان کی اجازت ہوگی اس لحاظ سے نیو یورک سٹی کے میئر ایرک ایڈمز ان کی انتظامیہ اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے اشتراک سے یہ تاریخی فیصلہ ممکن ہو گیا ہے اور اس پر بتدریج عمل کے لیے نیو یورک سٹی کے پولیس کے تھانوں کے پاس اپنی اپنی حدود میں اس اصولی فیصلے پر عمل درامت کرنے کا اختیار ہوگا تاکہ مقامی آبادی تقاضوں اور ضروریات کے مطابق فیصلے کیے جا سکیں نیو یورک سٹی کے میئر ایرک ایڈمز اس وقت اسرائیل کے دورے پر ہیں ان کی واپسی کے بعد ازان کی اجازت کے فیصلے پر بتدریج عمل شروع ہونے کا امکان ہے واضح رہے کہ نیو یورک کے علاقے بروکلین کی جامعہ مسجد مکی میں ازان کے لیے لاؤڈ سپیکر کی اجازت پر عمل ہو رہا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے